آج کے سمیسے سب سے زیادہ پیسے لوگوں کے دوائیوں پر خرچ ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ اس ایک گولی کے بارے میں جان گئے تو آپ کے سال میں لاکھوں روپے بس سکتے ہیں کافی کام کی یہ گولی ہے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے ہیل چلہ ہنڈی میڈکل میں آج پھر ایک ہیل فی ویڈیو کے ساتھ میں سوڑھا گروہ پشتیت ہوں دوستو اگر آپ اپنے پورے ایک سال کا ہیلتھ کارٹ دیکھیں گے یا اپنے پریوار کا ہیلتھ کارٹ دیکھیں گے تو آپ کے سب سے زیادہ جو پیسے خرچ ہوئے ہوں گے چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر ہوئے ہوں گے جیسے سردی ہونا بخار ہونا خانسی ہونا ناک سے پانی گرنا گلے میں خراس ہونا آکھوں کا لال ہونا یا آکھوں سے پانی گرنا یا خجلی ہونا یعنی جو ایچنگ پرابلم ہوتے اس کا ہونا اور انہی سب چیزوں پر سب سے زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں نارمل بیماریوں پر جو بڑی بیماری ہوتے ہیں وہ سائد ہی کسی کو ہوتی ہے لگ وہ ناکے برابر ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی بیماری ہوتی وہ ہمیشہ گھر میں کسی نہ کسی کو ہوئی رہتی ہے اور سب سے زیادہ پیسے اسی پر خرچ ہوتے ہیں آپ کو معلوم نہیں طرح آپ میڈیکل سوپ پر جاتے ہیں پچاس سو روپے کو ہمیشہ آپ کو سو روپے کے تو آج کے سمجھ میں کوئی بھی دعوات دے دے رہا اور آپ جوڑیں گے تو سال میں آپ کے کافی زیادہ اس پر پیسے خرچ ہوئے رہتے ہیں لیکن آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی گولی کے بارے میں بتائیں گے دوستو جو ماتر ایک روپے کی ملتی ہے اور بڑی کام کی یہ گولی یعنی سال میں آپ کو لاکھ روپے بچا سکتے ہیں آج ہم اسی گولی کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنا ہے اس پہلے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن دے گیا اس پر کلک کر چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ہمیں جتنی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں آپ دھیان دیں گے کہ ادھکتر وہ تب ہی ہوتی ہیں جب موسم بدلتا ہے جیسے گرمی سے تھنڈا آتا ہو یا تھنڈے سے گرمی آتا ہو یا گرمی سے برشا آتا ہو جب بھی موسم بدلتا ہے جس کا مخی کاران ہے جن لوگوں کا immunity power کمجور ہوتا ہے یا جن لوگوں میں الرجی کی سمسیہ زیادہ ہوتی ہے انہیں یہ سب سمسیہ کافی زیادہ ہوتی ہے آپ دھیان دیتے ہوں کہ کچھ لوگوں کو بار بار شردی بخار کی سمسیہ ہوتی ہے بچوں میں بھی یہ سمسیہ کافی زیادہ دیکھی جاتے ہیں کیونکہ بچوں کی امیونٹی پاور بڑوں کی اپیچھا کمجور ہوتی ہے تو بار بار انہیں سردی بخار کی سمسیہ ہوتی ہے اب ہمیں تو الرجی کی ٹیبلیٹ کے بارے میں میں معلوم نہیں رہتا جبکہ یہ سب نورمل سمجھ سے آئے اس کے لیے کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے پر زیادہ پیسے خرچوں گے وہ سیدھا میڈیکل سوپ پہ جاتے ہیں اور میڈیکل سوپ والے نے چار پچ کسیم کی دوائے دیتا ہے یعنی پچاس سوپ کا آسانی سے بل بنا دیتا ہے اور ایسا آپ دیکھیں گے آپ کے پورے پروار میں ہمیسا کسی نہ کسی کو ہوتا ہی رہتا ہے سردی بکار چھیک ناک سے پانی آنا خانسک سمجھ رہا ہمیسا کسی نہ کسی کو ہوا ہی رہتا ہے اور اس کے لیے آپ مہینے میں دو تین بار جا کے دوائے لے ہی لیتے ہیں جس میں آپ کے کافی زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں جبکہ اگر آپ کو الرجی کی دوائے معلوم رہے گا تو آپ کے کافی پیسے بچ سکتے ہیں کیونکہ الرجی کی دوائیں کافی سستی آتی ہیں لیکن ہمیں مالوم نہیں رہتا ہے آج ہم اس وڈیو میں آپ کو دو ٹیبلیٹ بتائیں گے ایک ٹیبلیٹ تو ماتر ایک روپے میں ملتی ہے اور ایک ٹیبلیٹ دو تین روپے میں مل جاتی ہے دونوں ٹیبلیٹ الرجی کی سب سے بیش ٹیبلیٹ ہے اور جو نارمال سے شروعات ہولے الرجی کی گولی اسی کے بارے میں بتائیں گے اور سب سے زیادہ چلنے والی یہ گولی ہے اور اس کے فائدے بھی آپ کو وڈیو کے لاش میں بنائیں گے وڈیو میں لاش تک بنے رہے آپ کسی بھی بڑے ڈاکٹر سے ان دونوں ٹیبلیٹ کے بارے میں سلاح بھی لے سکتے ہیں پہلے ہم ان دونوں ٹیبلیٹ کے بارے میں دوستو جان لیتے ہیں سب سے سستی اور سب سے زیادہ بکنے والی پہلی الرجی کی گولی کی بات کریں دوستو تو سٹیرجین ٹیبلیٹ آپ کو کافی کمپنیوں کے سٹیرجین گولی مل جائیں گی اگر آپ کو ٹیبلیٹowana سٹیرجین ٹیبلیٹ یہ میرے پاس کسی بھی بڑی ہیڈروکولائٹ 10 میڑیغرام پائی جاتا ہے یا 10 گولی کے پتے میں آتا ہے جو آپ کو دس روپے میں مل جائے ماتر ایک روپے میں ایک گولی آپ کی پڑے گی جو کافی سستہ ہے اور اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ تو آپ سوچ نہیں سکتے آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے دوسری گولی کے بارے میں جان لیتے ہیں دوسری گولی ہے لیکوپ ٹیبلیٹ اس میں آپ کو لیبو سٹیرجن 5FMG مل جاتا ہے لیبو سٹیرجن میں بھی آپ دوسرے کمپنی کا لے سکتے ہیں اگر آپ کو کسی برانڈ کمپنی کا معلوم ہو تو مجھے سب سے بیشت لیکوپ لگتا ہے کیونکہ یہ سستہ بھی پڑتا ہے اور اس کا ارزلٹ بھی کافی بیشت آتا ہے یہ آپ کو ماتر 3 روپے میں ایک گولی مل جائے گی پہلے یہ ماتر 2 روپے میں ملتی تھی اس سے میں ایک روپے مارپی بڑھا ہے پھر بھی آپ کو 3 روپے میں ملے گی جو کی کافی سستی ہے کیونکہ آپ لیبو سٹیرجن میں ادھکتر گولی لیں گے تو وہ 5 روپے کے آس پاس پڑے گی لیکن یہ آپ کو ماتر 3 روپے میں پڑ جائے گی جو کی کافی سستہ ہے تو آپ سٹیرجن اور لیور سٹیرجن دو گولی کے بارے میں جان لیتے ہیں آپ کو دونوں میں سے کسی ایک ہی کو رکھنا ہے اب بات کریں ان دونوں ٹیبلیٹ کے مکھے فائدے کے بارے میں دوستو کیونکہ دونوں ایلرجی کی ٹیبلیٹ ہیں نارمل میں آپ کو سٹیرجن اور اس سے تھوڑا بیش لینا تو لیبو سٹیرجن لے سکتے ہیں تو جب بھی ہمیں سردی بخار ہوتا ہے یا خانسی ہوتا ہے یا ناک سے چھیک آتا ہے یا ناک سے پانی ہوتا ہے سہری میں خجلی آتی ہے ان سب ہی سمسیہ کا شروعات ایلرجی کے کاران ہی ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ایلرجی کی ٹیبلیٹ ہے سٹیرجن ہے یا لیبو سٹیرجن ہے اور ہم اس کا شروعات میں ایک گولی سکھا لیتے ہیں تو ہمیں ترنت آرام مل جائے گا خانسی تک ہمیں آرام مل جاتا ہے اس گولی کے کھانے سے یعنی آپ کو ناک سے پانی آتا ہو آگ سے پانی آتا ہو سردی ہو خانسی ہو خجلی ہوتا ہو سرین میں سرین میں چکتے نکالیں دونوں میں سے کسی کو اگر آپ اپنے پاس ایک ایک پتہ رکھتے ہیں کیونکہ کافی سستی ہیں دس روپے میں آپ کو دس گولی مل جاری ہے اور ایک تیس روپے میں آپ کو دس گولی مل جاری ہے تو ایک پتہ اپنے پاس کبھی بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کئی طرح کی بیماریاں جتنے الرجی کی سمسیہیں ہوتی ہیں ان سے آپ کو بچائے سکتے ہیں کم سکم 20-15 قسم کی سمسیہیں ہوتی ہے ایلرجی کے قارن یہ سب ہی سمسیاؤں سے آپ کو یہ بچا سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ میرے کہنے پر اس ٹیبلیٹ کو اپنے پاس رکھیں آپ کسی بڑے ڈاکٹر جو آپ کے سمپرک میں اپا لے ان سے سمپرک کر لے اور پوچھ لے کہ سر میں ایلرجی کی ٹیبلیٹ اپنے پاس رکھ سکتا ہو ان کے کیا فائدہ ہیں ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور تب آپ اپنے پاس جرور رکھیں کیونکہ یہ کافی کام کی گولی ہے کبھی بھی کام آ سکتی ہے اگر آپ کے پاس رہیں گے تو آپ کے کافی زیادہ پیسے بچ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس گولی کے بارے میں معلوم نہیں رہتا ہے اور سدھے آپ میڈیکل سوپ پہ جاتے ہیں اور زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو نارمل یہ گولی رہے گی تو آپ کے سال میں کافی زیادہ پیسے بچ سکتے ہیں ایک بار ڈاکٹر سے سلاہ لے کے آپ اپنے پاس ان گولی کو رکھیں کافی زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا کیونکہ دس روپے میں دس گولی مل جارے کافی سستیے کوئی بھی رہ سکتا ہے